بار پیدا ہوتا ہے کسی کو روکتے ہیں تو وہ تو جگڑا کرتے ہیں ہمارے سے ایسا بھی ہوتا ہے نا آپ کی توجہ میری طرف پوری ہے نا کسی سے منع کرتے ہیں تو وہ ہمارے سے جگڑا کرتے ہیں میرے بھائی اگر آپ اپنے بچوں کو منع کرے وہ تو نہیں جگڑا کریں گے کہ کریں گے وہ بھی جگڑا اگر اپنے چھوٹے بین بھائیوں کو منع کرو برائی سے وہ تو نہیں جگڑا کریں گے کسی پڑوسی کے بچوں کو اگر دین کی دعوت دے دو گا وہ تو نہیں جگڑک کریں گے کسی مسلمان کے آپ کام آ جائیں گے تو وہ تو نہیں جگڑک کریں گے اللہ کی طرف سے حکم کیا ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکو اور اچھائی کی دعوت دو اب اسی چیز کو اٹھا کے مدینے کے تاجدار کے پاس سلتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی دات اقرامی کے پاس جو امام الانبیاء ہیں نبی پاک علیہ السلام تو اسلام آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ہے ایک عورت نبی پاک علیہ السلام کو ملنے کے لئے نے جب آقا علیہ السلام گزر رہے تھے عورت آئی تو اس کے ہاتھ میں بچہ تھا اس نے نبی پاک علیہ السلام کو بچہ پکڑا دیا یہ آقا کریم علیہ السلام نے شفکر سے بچے کو پکڑ لیا اب اس بچے نے پشاب کرنا شدو کر دیا وہ عورت گبر آگئی اور جلدی جلدی بچہ پکڑنے لگی نبی علیہ السلام نے فمیہ ٹھیر جائے اس کو پشاب کر لینے دی آج کا کوئی مولوی ہوتا چلو مولوی تو ہو سکتا ہے برداشت کر لیتا آج کا کوئی پیر ہوتا بتائیں اس بچے کا کیا ہوتا اور اس کی ماں کا کیا ہوتا لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیسی کمال مثال پیش کر دی ایسا حسن اخلاق دعوت دینے کا بہترین طریقہ اچھائی بھلانے کا بہترین طریقہ برائی کو روکنے کا بہترین طریقہ بندہ جب اپنی ذات پر امل میں اپنی ذات کو اس عمل میں لے آئے گا تو باقی سارے کام ہیں اصحاب مجھے ہم نے قرآن پاک بھی سنا حدیثیں بھی سنی بہت ساری باتیں سنی لیکن عمل کرتے وقت ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے میرے بھائی ہر مسلمان پر لازم ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکے اور اچھائی کی دعوت دے چاہے بچہ ہے چاہے بڑا ہے چاہے جوان ہے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے لیکن اس کے پسے پشت اس کے پاس اگر کوئی بات ہے وہ یہ سوچتا ہے چلو یار اسی بہانے میں نیک کہلانا شروع ہو جاؤں گا اسی طرح لوگ مجھے نیک سمجھیں گے لوگ کہیں گے یہ تو بہت اچھا ہے یہ تو آجے گی ریاکاری میرے بھائی ریاکاری سے بچ کر اللہ کی طرف اپنے آپ کو راگم کرنا اپنے خالق کی رضا کے لیے کسی کو برائی سے روکنا اور اچھائی کی دعوت دینا یہ سنتِ انبیاء ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہرِ مدینہ کی ایک بات اس مرتبہ جب سے جانے کا مجھے اتفاق ہو رہا ہے کبھی ایسا موقع نہیں آیا تھا اس مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن رات کے ٹائم خانِ کعبے کا دروازہ کھلا ہوا تھا جو کعبے کا دروازہ دیکھا ہے نا آپ نے ایک تو حرم ہے نا حرم ہی جو خانِ کعبہ ہے اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اچھا اور دوسری بات کیا کہ گمبت خزنہ کو میں نے رنگ کرتے ہوئے کبھی اپنی آنکھوں سے لوگوں کو نہیں دیکھا تھا اس مرتبہ گئے تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گمبت کو رنگ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اچھا اب وہاں پر یہ سوچ رہا تھا میں اللہ جب میں لوگوں کو یہ بات سناؤں گا تو ان کے دل کتنے در پر رہنگے کہ ہم بھی آکے دیکھیں تو پھر میں نے وہاں گمبت خزنہ کے سامنے کھڑے کے دعا کی تھی کہ باری طالعہ جو جو پہلے جمعہ آکے میری آواز سنے نا تو اس کو مدینے والا کا گمبت ضرور دکھانا زندگی ہے چاہے مرد ہے اچھا اگر میں کہتا ہے میں فلان کے لئے دعا کیے فلان کے لئے کیے فلان کے لئے کی تو ممکن نہیں تھا لوگوں کے نام یاد رکھنا انسان ہونے کے ناتے میں نے تو یہی کہا باری طالعہ جو پہلے جمعہ کو آئے گا اور جو اجتماع کو آئے گا اللہ تو اس کو اپنی آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام کا گمبت دیکھنا نصیب کرنا اس کی زندگی میں نصیب کرنا اور خانے کعبے کا دروازہ جب کھلا دیکھا تو اس کی باری طالعہ جیسے مجھے نصیب کیا جتنے لوگ انوارے مدینہ میں آنے والے ہیں کم از کم ان کو خانے کعبے کے تواف کرنا نصیب فرمانا کیونکہ پتہ یہ چلا تھا کہ ان دنوں جب حج ختم ہو جاتا ہے تو عمرہ شروع ہونے سے پہلے یہ ایک مہینہ ڈھیڑ مہینے کا پیرڈ ہوتا ہے اس مہینے میں اس دوران وہ کیا کرتے ہیں کہ خانے کعبے کو جو اندر سے غسل بھی دیتے ہیں اور گمبت خزلہ کا رنگ بھی کرتے ہیں کیونکہ ان دونوں میں حاجی لوگ نہیں ہوتے حاج کرنے والے عمرے کرنے والے لوگ نہیں آتے عمرہ تو بند ہوتا ہے ابھی عمرہ کھولے گا ابھی ربی الاول میں جا کے تو عمرے والے لوگ نہیں ہوتے رش بہت کم ہوتا ہے اب ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے حرم کے اندر رش بہت کم ہوتا ہے تو جتنے وہ کام ہیں نا سارے تعمیراتی کام وہ اسی دوران کر لیتے ہیں جو حرم کے متعلقہ یعنی خانے کعبے کے بارے میں یا گمبت خزلہ کے تو وہ کام کر لے تو اسی نظریت سے کہتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے گا اتنی زندگی گزر گئی ہے وہ دیکھنا نہیں نصیب ہوا تو کہتے یہ ہیں کہ جو بندہ خانے کعبے کے دروازے کو کھلا دے کر جو دعا مانگے خالق اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اب آپ یہ دعا کریں کہ اللہ میری دعاوں کو قبول فرما لے کیونکہ دیکھیں مدینہ طیبہ میں جانا اُتھے جانا کھیڑ مقدران دی کوئی تاندولت دی کھیڑ نہیں وہاں پر جانا نصیب کی بات ہے لیکن ایک اور بات بھی یاد رکھیں مدینہ جانے والے مدینہ جانے والے یہ نہ سوچیں کہ یہاں رہنے والے گناہ دار ہیں اور مدینہ جانے والے بڑے نیک ہو گئے ہیں میرے بھائی میں نے تو آپ سے پہلے گزارش کی ہے اللہ پاک کتنا بے نیاز ہے مالک و حور رحیم ہے چاہے تو وہاں جا کے نہ قبول کرے چاہے تو یہاں بیٹھے قبول کر لیں وہ بے نیاز ہے نا چاہے تو وہاں تو آپ جو چکر لگا رہے ہیں نصیبوں کے چکر لگا کے آجائیں چاہے وہ نہ قبول کرے اگر قبول کر لے تو یہاں بیٹھے بٹھائے چھوٹی سی نیکی کو حج کے برابر عطا کر دیں وہ بے نیاز ہے تو مدینہ منورہ میں جو لوگ جاتے ہیں نا وہ کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیں یقین جانے بغیر کسی اختلاف کے بات کر دو اب دنیا کے سارے ملکوں میں جائیں اور سعودی عرب کے سارے شہروں میں جائیں لیکن جب مدینہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں نا میں مسلح رسول پہ کھڑا ہوں کہ سچ کہنا ہوں ایسا سکون ملتا ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا سکون نظر ہی نہیں آنا ایسے اپنائیت ہوتی ہے ایسے اپنائیت ہوتی ہے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں میں کھویا ہوا تھا اور اپنے ٹکانے پر واپس پہنچ گیا اور مدینہ جانے کے لیے بہترین طریقہ گھر کیا ہے مدینہ طیبہ جانے کا افترین طریقہ گھر کیا ہے مدینہ پاک جانے کا آسان رستہ یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے بچاؤ برائی سے منع کرو حقہ کریم علیہ السلام مدینہ بلا لیں گے لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو خالد تمہیں اپنے گھر میں اور اپنے نبی کے گھر میں بلا لیں گے آسان طریقہ اگر ہم چاہتے ہیں پریشانی دور ہو جائے دکھ دور ہو جائے مسئیبت دور ہو جائے رزق تنگ ہے وہ ٹھیک ہو جائے یا جو جو بھی پریشانیاں دور ہو جائیں اللہ کی باردہ میں توبہ کر کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیں گے تو ہمارے اللہ پاک دکھ اور پریشانیوں کو دور کر دے گا اب یہ پھر وہی سوال آ جاتا ہے یا ہم کیسے کریں ہم تو اکیلے کبھی کسی سے بات بھی نہیں کی کبھی کسی کو قرآن بھی نہیں سنایا کبھی کسی کو حدیث پاک بھی نہیں سنائی کبھی کسی سے کوئی بات ہی نہیں کی دین کے معاملے میں تو بات ہی نہیں کی میرے بھائی بڑا آسان طریقہ کاری ہے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے اچھی تربیت کرنے شروع کر دیں چھوٹے بہن بھائیوں کی تربیت کرنا شروع کر دیں اپنے چھوٹے عزیزوں کربا جو بہن بھائی ہیں ان کی دعوت ان کو دعوت دینا ان کی تربیت کرنا شروع کر دیں اور جو انوار مدینہ میں پڑھانے والے انوار مدینہ میں آنے والے یہاں کی جو شام کی کلاس میں بیٹھنے والے ہیں ان کے پاس تو بہت بڑا پلیٹ فارم ہے مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے یہاں پر آنپڑ بھی آتے ہیں پڑے لکھے بھی آتے ہیں بڑے بڑے آلہ تنیمی آفتہ لوگ بھی آتے ہیں بڑے بڑے نیک بھی آتے ہیں میرے جیسے بڑے بڑے گناہگار بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جب کوئی بندہ مسلمان کسی کو دعوت دیتا ہے پلیٹ فارم موجود ہے اس طاعت پڑھانے والے اپنے بچوں کی اچھی ترگیت کریں اور یہاں پر آنے والے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور پوری دنیا میں جہاں بھی آت چلے جائیں تو یقیناً یقیناً کیونکہ برائی تو دنیا میں ہے اور برائی کی منع کرنا اور اچھائی کی دعوت دینا پوری دنیا میں جا کے ہے اس لیے جہاں پر بھی برائی کو روکو گے اور اچھائی کی دعوت دوگے خالق اس کے انعام میں آپ کی ساری پریشانیاں دنبوں اور تقلیموں کو دور کرنا وہ آپ کی جانتا ہے تو ایک کوئی زہرمند کی عورت تھی اس کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹا بچہ تھا کوئی چار پائن سال کی چار سال کی ہوگی اس کو وہ ساتھ ساتھ چلاری تھی عربی زبان اس کو کہہ رہی تھی عربی زبان کہ تو اس طرح مو کر کے مانگ اللہ تجھے دے دے گا خانِ کعبے کی طرح مو کر تو اس طرح مو کر کے مانگ یعنی اس بچی کو کیا خبر اچھا ماں کیا کہہ رہے اسے کہہ رہے تو یہ دعا مانگ کہ اللہ میرے سے راضی ہو جائے پانچ سال کی بچی ہوگی بمشکلیاں ہو سکتا ہے اسے بڑی ہو لیکن